کیا آپ جانتے ہیں ٹیننگ کو ریموو کرنا بہت ہی آسان ہے اپنی کالی سے کالی ہاتھوں پاؤں کی سکن کو ساف کرنا بہت آسان ہے آپ سب سے پہلے ریزلٹ چیک کریں میرے ہینڈز پہ آپ گلو دیکھ رہے ہیں دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے ہاتھوں پاؤں پہ گلو لے کے آنا ان کو ساف کرنا نرمو ملائم کرنا آپ میرے ہینڈز دیکھ رہے ہیں ایک بار کے استعمال سے آپ اس طرح کی سکن حاصل کر سکتے ہیں میننگ کے اور پیڈی کے اور کا نام بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اس پیک کو استعمال کرنے کے بعد یاد رکھے گا یہ فیس پیک نہیں ہے فیس پیک آپ کسی بھی پارٹ پر آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے جس ہینڈ اینڈ فیڈ کے لئے یہ ہینڈ اینڈ فیڈ ہماری بہت سکن ہارڈ ہوتی ہے جو ہمارے فیس پیک سے اتنی گلو نہیں لے کے آتی جتنی ہم اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیر و آفیہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے لائف کو بہت ہی مزید سے انجوائی کریں گے سب سے پہلے جی ہم نے ایکٹیویٹر لینا ہے کریم بلی جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس میں سے یہ پاوڈر ہمارا بچ ہی جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کوئی بھی کریم طبت کریم کوئی بھی چیز ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہم نے کیا کرتا ہے پہلے ہم کانٹریٹی دیکھیں گے کہ ہم نے کتنا اپنے ہینڈ اینڈ فیٹ کے لیے اگر ایک بندہ لگا رہا ہے بندی یا بندہ لگا رہا ہے تو ہم نے کتنا لینا ہے ہم جو ہے ہاف لیں گے ہاف سے تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے پل نہیں لینا ہمارے ہینڈ اینڈ فیٹ کے لیے یہ پل پیک بھی زیادہ ہوگا اس میں ہم ڈالیں گے جتنے بھی آپ کے ہینڈ کالے ہیں اس پہ جو ہے ایک بلیک ڈیڈ سکن جو ہے وہ آگئی ہوئی ہیں آپ کے ٹیننگ ریموو نہیں ہو رہی آپ کے جو ہے لیئرز جو ہے وہ عجیب سی آپ کے ہینڈ اینڈ فیٹ پہ نظر آ رہی ہیں پانی جو ہے آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں کچھ لوگوں کا پانی بھی صحیح نہیں ہوتا جس کے وجہ سے ایسے مسئلے مسائل آتے ہیں اس کے بعد ہم لیں گے لیمن لیمن آپ کو پتہ ہے کہ کیا مہان کام کرے گا بلیچی کی ایگنٹ کے طور پہ یہ کام کرے گا اس میں ہم اچھے سے لیمن کو ہاف لیمن آپ نے اس میں نچوڑنا ہے ہاف لیمن سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے فل لیمن نہیں لینا یہ ایک میڈیم سائز کا لیمن تھا بہت بڑا لیمن نہیں ہے اور آپ نے سائز اور کونٹیٹی آپ نے ضرور دیہان میں رکھنی ہے بہت زیادہ بھی ہم لیمن ڈالیں گے ہماری سکن جو ہے ڈرائ ہوگی لیکن اس کا بھی سلیوشن ہے آپ لاس تک ویڈیو کو جب دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلتی رہیں گے اس میں ہم بیکنگ سوڑا ایڈ کریں گے میٹھا سوڑا بھی اس کو کہتے ہیں کھانے والا سوڑا بھی کہتے ہیں ہم نے ان چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ ریمیڈی آپ کے ہینڈ اینڈ فیڈ پہ گلو لے کے آئے گی اس ریمیڈی سے آپ اپنے ہینڈ اینڈ فیڈ پہ جس کو ہم مینیکیور پیڈی کیور کا نام بھی دیتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ جو ہے ایک چیز ہم اور ایڈ کریں گے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیسے اپلائی کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے اتنی سی ویڈیو سے آپ کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اپنا کوئی بھی آئل اگر آپ کے پاس پڑا ہے وہ آپ ایڈ ویٹامین ای کا آلیو آئل ہے آپ کو کونٹ آئل ہے زرہ سا آپ چند کترے تین سے چار کترے آپ ایڈ کریں گے تو سکن آپ کی ڈرائی نہیں ہوگی کچھ لوگ کہتے ہیں جب ہم ایکٹیویٹر ڈالتے ہیں تو ہماری سکن بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے جن کی آئلی بھی ہو تو اس طرح سے آپ کی سکن ڈرائی نہیں ہوگی ہینڈ اور فیڈ کی تو ویسے ڈرائی ہو جاتی ہے آپ جو ہے لیمن کے ساتھ میں مساج کرتے ہیں کر سکتے ہیں اور ہینڈ کے ساتھ بھی اپنے فنگرز کے ساتھ بھی مساج کر سکتے ہیں میں اپنے فنگرز کے ساتھ کروں گی میری بہت زیادہ ڈیڈ سکن نہیں ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے ہم اپنی ٹیننگ کو ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں ٹیننگ کو ریموو کرنے کے لیے سب سے زبردست یہ فارمولا آپ کے لیے تیار کیا ہے سب سے زبردست ریمیڈی آپ کے لیے تیار کی ہے اس طرح کی ریمیڈیز میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو ملتی رہیں گی یہاں پہ چیک کریں جلا ہوا ہے یہاں سے میرا بازو لیکن اس پہ زرہ سا بھی کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا یہ آپ کی سکن کو ڈیمیج نہیں کرے گی ہینڈ اور فیٹ پہ لگانا ہے پھر بھی یہ ڈیمیج نہیں کریں گے فیس پہ ہم نہیں لگائیں گے لگانے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ آپ چھوڑیں گے اس کے بعد آپ اس کو ریموو کر دیں گے دین لاسٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے کوکونٹ آئل سے ہلکی سی مساج کر لینی ہے تاکہ آپ کی سکن ڈرائی نہ ہو تاکہ آپ کی سکن کھچی کھچی سی نہ لگے آپ کے ہینز مزید جتنے بھی سوفٹ اور سموت ہونے سے اس سے زیادہ سوفٹ اور سموت نظر آئے اس کو لگانے کے بعد آدھا گھنٹہ گلوز ضرور پہن لیتے گا اس سے آپ کی یہ ریموڈی میں اتنی جان آتے گے کہ آپ کا ریزلٹ ڈبل سے ٹریپل آپ کو نظر آئے گا یہ بہت ہی آسان سی زبردست سی اور سستی ریموڈی ہے اس طرح کی ریموڈی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور ویزٹ کیجئے گا اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ